ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو دا چینل تو آزم کھل رہے ہیں ڈڈوائی ڈی لائٹ اور آج میں آیا ہوں ہنٹریس کے ساتھ اور ہم نے آج چائلینج لیا ہوا کی آزم کوئی بھی پرک اور ایڈ اون کا استعمال بلکل بھی نہیں کریں گی تو اسے ساتھ اب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کرو سبسکرائب لائک اور کمنٹ اور یہاں پہ جنریٹر پہ ہو رہی ہے آواز اور اسے کر رہے ہیں ریپیر لیون اور جیک تو فیلال جیک کو ہم نے اپنا نشانہ چونہ ہے پھر دیکھتے ہیں کیا ہو پاتا ہے تو یہاں پہ لوپ کافی سولیڈ والا ہے بٹ ہمارا نشانہ اس سے بھی جارہ سولیڈ ہے تو جیک کو ہم نے ٹرن دیا اس والے ہک پہ تو اب چلے دوسرا شکار کرنے اس پہلے ہم اپنا ہیچٹ ریلوڈ کر لیا ہے تو سامنے صرف جنریٹر فوٹ آئے تو بہن پہ چل کے اور یہاں پہ جنریٹر پہ ریپی کرنے والا ہے ڈوائیڈ تو یہاں سے بولٹ کرنے والا تھا بٹ ہم نے بلکل بھی کرنے نہیں دیا تو یہاں سے نیچے طرف جیمپ اوکے تو یہاں پہ سپیڈ ہو چکی ہے سلو تو ساتھ میں ہو چکا ہے نوک اور یہاں پہ ٹنگ دے ہوک پہ اور کوئی تو ہے آس پاس جو اسے چھڑانے والا ہے تو دیکھتے ہیں کوئی آدھا چھڑانے اسے اوہ چھڑا لیا تو لیٹس سی کس کی اتنی حیمت اور اتنی فاسٹ سرویس چھڑانے کی تو یہاں ڈوائیڈ اس ساتھ میں اکھین ڈوائیڈ اور ڈیویڈ میں بھی شاید اہاں ایڈا یہاں ڈیڈ ہارڈ تو تھوڑا اسے چیز کر لیا جائے تاکہ اسے نوک ہوتا تو بہت بڑیا یہ اب نوک تو دونوں کو اوہ پہ ٹنگتے ہیں یہاں پہ ڈوائیڈ رہا یہ رہا ڈیویڈ تو دونوں کو ہم نے اوہ پہ ٹنگ دیا ہے اور ڈوائیڈ کو چھڑا بھی لیا ہے تو بہت پہ دیکھتے ہیں کوئی نے چھڑانے والا تو یہاں پہ جیک ڈوائیڈ کو چھڑانے والا تو جیک لے بھائی اب ڈوائیڈ اور ڈوائٹ میں سے ہمیں کسی ایک کو چننا ہے نوک کرنے کے لئے تو فیلال میں نے چننا ہے جیک کو بکوز مجھے یہی دکھائی دیا تو ڈوائٹ تو جا چکا ہے تو کہاں پہ گیا یہ نشانہ سولیڈ والا تو کرتے ہیں اسے اکھ پہ اور اسے اکھ کے بعد چلیں دیے ہم ڈوائٹ کو ڈوننے آرہا تھے وہ اپنے دو بار اکھ پہ آ چکا ہے تو یہاں پہ اتار لیا ہے جیک کو تو یہ سامنی طرف ہے لیون پر ہم اسے پیچھے جانے والے نہیں ہیں تو یہاں پہ پڑھائے بلڈ اور دیکھ یہاں پہ لوکر میں چھپا ہوگا جیک اور اسے پاس ہوتا ہے ڈی ایس بکوز تب بھی تو یہ لوکر میں چھپا ہے ڈی ایس تا بھی تو اس طرح کرنا ہے انہیں کر دیا تو پھر سے اسی طرح پیچھے چلتے ہیں اور اسے نوک کرتے ہیں تاکہ اپنا پیلا شکار پوری طرح سے ختم ہو جائے پھر ہم کسی اور کو اپنا نشانہ بنائے گے تو فیلال جیک یہیں پہ گھوم رہا ہے اور ہمیں بھی گھوما رہا ہے اور پاس میں پیلٹ بھی تھا اور یہاں پہ نوک نوک تو پاس والے اکھ پہ ڈانگتے ہیں اسے اور آکھ بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کون ہے اپنے رینج میں یہ رہا ہے جنریٹر پہ کرنے والے دو تو مان انسان جنہوں نے ڈوائیڈ اور ڈوائیڈ تو فیلال میں ڈوائیڈ کو نوک کرنے سوچ رہا ہوں بکوز یہ بھی اپنے آخری ڈائن سٹیٹ پہ پہنچ چکا ہے تو یہاں پہ ایک ہو جنریٹر اب صرف لاس جنریٹر بچے ریپیر کرنے کے لیے اور یہ ڈوائیڈ بار بار میرے راستے میرے اور ڈوائیڈ کے راستے پیچ میں آ رہا ہے تو اسے پہلے اٹا لیا جائے برنا یہ پیریشانی کرتا رہنے والا ہے تو نوک تو لے چلتے ہیں اسے ہک پہ دوسرا ڈائن سٹیٹ ہے اور اب پھر سے ڈوائیڈ کو ڈونڈتے ہیں جو اپنے آخری ڈائن سٹیٹ پہ پہنچا ہے تو یہ را لیون جس سے پیچھے میں بلکل بھی نہیں جانے والا بکوز یہ میں نے ایک ہوار بھی اسے ہک پہ نہیں ٹانگیا تو اسے ٹانگ اے را ڈوائیڈ جس میں ڈونڈ رہا تھا اور یہاں پہ ڈیویڈ بھی اب اپنی آخری ڈائن سٹیٹ پہ ہے تو فیلال ڈوائیڈ کو نپٹا لیا جائے بٹ پھر سے ڈیویڈ بوڈی کور دے رہا ہے پتہ نہیں ایسا کیوں کر رہا ہے بکوز یہ بھی اپنی آخری ڈائن سٹیٹ پہ ہے تو ہم نے موڈ بنائے کہ ہم ڈوائیڈ کو یہ بتائیں گے پہلے یہ چھپا ہوا تو لے چلتے ہیں اسے ہک پہ ٹانگتے ہیں اور ختم تو اب بچے ہیں ڈیویڈ اور لیون ان دونوں میں سے ہمیں سب سے پہلے کون ملتا ہے تو اسی دو اپنا شکار بنانے والے ہیں تو یہ رہ جنریٹر پہ ہے لیون اور یہ رہ ڈیویڈ جس نے بلکل بھی ہیل نہیں کیا تھا اور اپنا آخری جنریٹر پہ کر رہا تھا اور لیون کافی دور جا چکا ہے ہم سے تو پہلے اس ڈیویڈ کو نپٹا لیتے ہیں پھر لیون کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ہیچ مل چکا ہے اور ہم نے اسے کر دیا ہے بند اب لیون تو ڈونڈنا اتنا آسان نہیں رہنے والا تو یہ لیون مل چکا ہے ہمیں اور اس تک کھیل خودی ختم ہو جانے والا ہے لیٹس سی ایرا ختم اور ہم آپ پہنچے اپنے اگلے میچ میں تو سامنے طرف جا رہا ہے جیک اور یہاں پہ کون کون ہے یہ ین جنلی اور ڈوائٹ ہے آف لائن تو فیلال اسے چھوڑتے ہیں اسے جیسے اب ایسے ہی رہنے دیتے ہیں تو جو ادر سروائیول سے انہیں نپٹا لیتے ہیں پہلے یہاں دوائٹ آف لائن سے آن لائن آتا ہے تو بہت بڑیا برنا نپٹا آنا پڑے ہیں تو ایسے ہی تو یہاں پہ ہے میک تھومس جو کی جنریٹر کر رہی تھی اور اس سے پاس ہے ٹول بوکس جو بھی ہمیں دکھت دے سکتا ہے تو فیلال اسے بھی اپنی پہلی ڈائن سٹیٹ پہ پہنچاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کی اگلا کشیار کون بننے والا ہے اور یہاں پھر ٹان دیا ہے اوک پہ اور یہاں پھر ڈوائٹ تو یہ اوپے کوئے گھوم رہے ہیں تو اسے کر دیا ہم نے نو بٹ میں نے اوک پہ نہیں ٹانگا بکوز ایسے ٹاننا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہاں پھر دوارہ سے اٹھان دیا ہم نے میک کو اور یہاں پھر ین جن لی کے پیشے پڑے ہم اپنی پوری رفتار سے یہاں پھر لے پہلا ہٹ تو تافی جوروں سے دوڑی تو پھر سے دوسری بار یہ پاس میں یہ اب نوک ہونا تو بنتا ہے تو اوک پہلے چلتے ہیں آل رائٹ اور ابھی تک کسی نوی ان جن لی کو نہیں اتارا تو یہاں پہ ہے جیک جسے اب اپنا اگلا شکار بننے والا ہے ہمارا یہ کہہ ہے ڈیڈ ہارڈ اورے بینڈوں میں سے آل رائٹ تو پھر سے ابھی ہم گوڈ پیلٹ پہ ہے تو جیک کے پاس کافی اڈوانٹیج ہے بٹ ہم اس نے پیچھے بلکل بھی نہیں چھوڑنے والے تو یہاں پہ کر دی گلتی جیک نے تو اکھ پہ ڈانگ دی ہمیں اسے تو اب دو جو ڈوائٹ ہے اور میک دونوں ہی اون لائن ہے اور یہاں پہ ڈوائٹ بھی اون لائن آ چکا ہے تو یہاں پہ میک نیچے طرف اور یہ نوک تو اوپر ہے اپنا ڈوائٹ تو اسے اوپر ہی جاتا ہے اور ہمیں نوک کرنا ہوگا اے نہیں پھر سے یہ ٹوٹم ڈل ٹوٹم سے ساتھ چھیڑ چھاڑ تو ہمیں اندر گوست کر مارنا ہوگا اسے تو یہ نوک تو دونوں تو اکھ پہ ٹانگتے ہیں یہاں پہ رہی میں کی رہا ڈوائٹ اور اسے ساتھ میں ملتا ہوں آپ کو نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے